وہ فیلنگز آپ ہی بتا سکتے ہیں تھنڈا میٹھا پانی اور نیچے جو غاس ہے اس کی فیل کچھ ایسے آتی تھی کہ جیسے آپ کسی مخمل کے کالین پر بیٹھے ہوئے ہوں صاف سترہ غاس صاف سترہ پانی اور صاف ستری جگہ صاف ستری فضاء کے ساتھ یہ جو آس پاس آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں ان میں آلو کاشت ہوا ہوا تھا آلو بہت اچھی ورائیٹی کا تھا آپ کو پتہ ہے ہمارا تو سبزی فروٹس کا کام ہے تو مجھے اس کی کالیٹی بہت اچھی لگے لیکن یہ آلو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اتنی دور دراز علاقوں سے آلو لے کے آنے میں کاشت بہت بڑھ جاتی ہے خیر ان آلووں کے درمیان کچھ وہاں مقامی لوگوں نے مولیاں بھی کاشت کی ہوئی تھیں جو ہم نے ان سے روگیسٹ کی کہ ہمیں آپ چیک کروائیں جس کے ہم نے ان کو پیسے دیئے ہم نے کچھ مولیاں وہاں پہ کھائیں بہت کچھ ذائقہ تھیں لزیز تھیں اور مزایا مولی تھا وہاں پہ ایک بھائی آئے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے لئے لسی بنوائے کے لئے اپنے گاؤں سے کیونکہ وہاں پہ لوگ لسی بہت شوق سے پیتے ہیں اور وہ لسی ہوتی بھی بہت مزیدار ہے لیکن کیونکہ اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور وہاں رکنے کا ہمارا پلان نہیں تھا تو ہم نے ان سے معذرت کی اور ان کا شکریہ دا کیا آپ یقین کریں کہ ہم پلان کر کے یہاں پہ نہیں آئے تھے ہم بس ایک پوائنٹ سمجھ گیا تھے اور نعیم بھائی نے ہمیں بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے نہیں تو ہم نے یہاں پہ دو دن کا پلان کر کے آنا تھا یہاں پہ ہم نے کوئی تین سے چار گھنٹے سٹے کیا اور جب اندھیرہ ہونے لگا تو ہم نے پھر واپسی کا سفر باندھا کیونکہ ہم نے آگے جانا تھا اور آگے ہمارا پروگرام تھا سٹے کرنے کا لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اس وادی کی خوبصورتی ہے جو اس وادی کا سکون ہے اور جو اس وادی کی ایک آپ کو باندھ لینے والی جو اس کی حرارت ہے وہ میں آج تک محسوس کرتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پھر جاؤں گا تو بس اسی جگہ جاؤں گا جگہ یہ اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹی سی ہے یہ ایک زگ زگ قسم کا ایک پانی کا نالہ ہے لیکن اس کا جو ضرور ہے نا بس میں اس کی بہت تعریفیں کر چکا ہوں مزید تعریف کروں گا تو آپ لوگ مجھے شاید نیگٹیو کمنٹ دیں گے لیکن بہت آؤٹ کلاس جگہ ہیں بہت زیادہ اچھی جگہ ہیں میں امید ہے آپ کو میرا یہ وی لوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز میرا کانٹینٹ اچھا لگے تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے صاف ستری انفرمیشن اور صاف ستری ویڈیوز لے کر آتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے پاکستان بھر سے اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا بس آپ مجھے لائک اور فالو کرتے رہیں اور میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے میرا سفر کوئی ایک جگہ نہیں ہوتا میں پورا پاکستان گھومتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر جگہ کی اپنے حساب سے معلومات ضرورت